ہیلو فرنڈز میرے نام عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں سالار ایڈوکیشن ہم ڈسکس کر رہے تھے انوائرمنٹل پولوشن یہ اس سیریز کی ویڈیو نمبر دو ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے ایٹماسفیرک پولوشن یا پھر ائر پولوشن ائر پولوشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایٹماسفیر کیا چیز ہے اگر ایٹماسفیر کی ہم بات کریں یہ ایک لیئر ہے میکسچر آف گیسز کی جس کو آرکھ نے گریوٹی کے ثرو اپنے راؤنڈ ریٹین کر کے رکھا ہوا ہے تو اس لیئر کو میکسچر آف گیسز کی لیئر کو ہم کہتے ہیں ایٹماسفیر اب اس کی کمپوزیشن اگر دیکھیں یہ اراؤنڈ سیونٹی ایٹ پرسنٹ یہ بنی ہوئی ہے نائٹروجن کی ٹونٹی ون آکسیجن اس کے بعد آرگون کاربنڈا ایکسائیڈ یہ اس کی چار مین گیسز ہیں اس کے علاوہ میتھین کرپٹون ہائیڈروجن وغیرہ وغیرہ اور بیسوں گیسز ہیں لیکن ان کی کنسٹریشن بہت کم ہے اور یہاں پہ ان کی کنسٹریشن کا آپ پارٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کنسٹریشن کتنی کم ہے تو یہ ہے ہمارا ایٹماسفیر اب یہ ایٹماسفیر لائف کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اب کیسے امپارٹنٹ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایٹماسفیر کے اندر گرین ہاؤس گیسز موجود ہیں جو کاز کرتی ہیں گرین ہاؤس افیکٹ اب یہ گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے یہ پازٹیو چیز ہے جو ہمارے ارث کا ایوریج ٹیمپریچر ہے اس کو منٹین کرتی ہے ففٹین ڈگری کے راؤنڈ اور اس وجہ سے یہاں پہ ارث پہ لائف پوسیبل ہے دوسری چیز یہ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اکسیجن اور کاربن ڈائی ایکسائیڈ اکسیجن کو ہم ڈیریکٹلی یوز کرتے ہیں رسپائریشن کے لیے اور پلانٹس بھی اس کو یوز کرتے ہیں رسپائریشن کے لیے لیکن کاربن ڈائی ایکسائیڈ کو ہیومنز اور انیمل ڈیریکٹلی یوز نہیں کرتے بلکہ پلانٹس اس کو یوز کرتے ہیں فوٹو سینسز کے لیے اب فوٹو سینسز وہ واحد پروسس ہے جس کے تھو اکسیجن بنتی ہے یعنی فوٹو سینسز سے اکسیجن بنتی ہے اور فوٹو سینسز کے لیے کیا چیز لازمی ہے کاربن ڈائی ایکسائیڈ تو اس طرح کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور اکسیجن دونوں ہمارے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہیں اس کے علاوہ اٹماسفیر کے اندر اوزون لیئر موجود ہے اوزون لیئر کیا کرتی ہے جو ارث پہ آتی ہیں ریڈیشن سن کی طرف سے الٹرا وائلٹ ریڈیشن ان کو ریٹین کرتی ہے ان کو ارث کی سرفس تک نہیں پہنچنے جاتی اب یہ جو ریڈیشن ہیں یہ کینسر کازنگ ریڈیشن ہیں اگر یہ ریڈیشن ارث کی سرفس تک آتی ہیں تو یہاں پہ لائف کی ایکسیسٹنس پوسیبل نہیں رہے گی تو اٹماسفیر کے اندر ہی اوزون لیئر ہے وہ ان ریڈیشن کو روکتی ہے اب اٹماسفیر کی ڈیفرنٹ سب لیئرز ہیں سب سے نیچے ہے جو جس میں لائف ہے موجود ہے یہاں پہ رہتی ہیں ہمارے کلاوڈز ہیں وغیرہ وغیرہ پارڈ جو بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹروپو سفیر اس سے اوپر جو لیئر ہے اس کو کہتے ہیں سٹیٹو سفیر اوپر میزو سفیر اور سب سے اوپر ہے تھرموسفیر تو اٹماسفیر کی یہ چار لیئرز ہیں اب جو ہماری اوزون لیئر ہے وہ موجود ہے سٹیٹو سفیر کے اندر ہی تو یہ ہوگی ہمارا اٹماسفیر جس کی چار سب لیئرز ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کی نہیں جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اب اٹماسفیرک پولوشن کے اب نے جان لیا کہ اٹماسفیر جو ہے وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے اگر یہ پولوٹ ہوتا ہے تو ہماری لائف ڈیریکلی ڈسٹاب ہوگی تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پولوٹ کیسے ہوتا ہے جو چیز ائر پولوشن کاز کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ائر پولوٹنٹ سپوز یہ جو سرکل ہے اس کو کنسیڈر کر لیں کہ یہ ہمارا اٹماسفیر ہے یہ جو اٹماسفیر ہے اس کے اندر ایک کپیسٹی ہے جب بھی کوئی پولوٹنٹ آتا ہے اس کو یہ بریک کرتا ہے ڈی کمپوز کرتا ہے اور اس کا افیکٹ ختم کرتا ہے جیسے یہ ڈیفرنٹ پولوٹنٹس آ رہے ہیں یہ ہمارا اٹماسفیر سب کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور ان کا افیکٹ ختم کرتا ہے تو اس طرح یہ اپنا ساتھ ساتھ نارمل فنکشن پلے کرتا رہتا ہے لیکن اٹماسفیر ایک پولوشن اس وقت کاز ہوتا ہے کہ جس وقت اس کی کنسنٹریشن جو انکومنگ پولوٹنٹ ہیں ان کی کنسنٹریشن اتنی بڑھ جائے کہ یہ اس کی کپیسٹی سے یعنی بریکنگ جو اس کے پولوٹنٹ کو بریک کرنے کی جو کپیسٹی ہے وہ اس سے اکسیڈ کر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ پولوٹ ہوگیا تو یہ ڈیفنیشن ہے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو اب اٹماسفیرک پولوشن پرانا لٹریچر اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بہت زیادہ ڈسکاس نہیں کیا گیا لیکن اب بھی بہت زیادہ ڈسکاس ہو رہا ہے ہر جگہ نیوز پہ بھی چال رہا ہے بوکس میں بھی چال رہا ہے ہر کوئی اس کو ڈسکاس کر رہا ہے اب اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت اٹماسفیرک پولوشن ایک بہت بڑی پرابلم بن چکا ہے تو جو پہلے نہیں تھا لیکن اس وقت بھی لوگ اس کو جانتے تھے فار اگزمپل ہم اگر دیکھیں فیفٹین فیفٹی کے ٹائم پہ ایک سائنٹس تھے لینارڈ ڈیوینچی انہوں نے بلو ہیز ایک کنڈیشن ہے ایک کنڈیشن ہے اٹماسفیرک پولوشن کی اس کو ڈسکاس کرتے ہوئے کہ یہ جو ٹری ہیں ان سے جو مٹیریل امیٹ ہوتے ہیں تو یہ بلو ہیز کاز کرتے ہیں اور اسی طرح ایسڈک رہن یہ بھی ایک کنڈیشن ہے اس کو سیونٹین سنچری میں ڈیفرنٹ پروٹو انوائرمنٹلیس جن کو کہا جاتا ہے ان لوگوں نے ایکٹیویسٹ جو بھی تھے انہوں نے اس کو ڈسکاس کیا کب سیونٹین سنچری اور اس کے علاوہ سموگ سموگ کو ہیلتھ پرابلم کاز کرتی ہے ایک فیزیشن تھے انہوں نے نائنٹین فیفٹی میں لنڈن کے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو سموگ ہے یہ ہیلتھ پرابلم کریئٹ کرتی ہے یعنی انوائرمنٹل پولوشن جو ہے یعنی اٹماسفیرک پولوشن اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت پہلے سے اس کو لوگ جانتے ہیں لیکن اس وقت اتنا زیادہ یہ پرابلم کریئٹ نہیں کرنا تھا ابھی بہت زیادہ ہو گیا پولوشن اس وجہ سے ہر جگہ پہ یہ ڈسکاس ہو رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں ائر پلوٹنٹس تھوڑا نٹیل میں دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے اوپر ڈسکاس کیا کہ کوئی بھی ایسا سبسٹانس یا پھر انرجی جو ہمارے اٹماسفیر کو پولوٹ کرے اس کی نارمل فنکشن پلے کرنے سے روکے تو اس کو ہم کہتے ہیں ائر پلوٹنٹ یا پھر اٹماسفیرک پلوٹنٹ یہ کوئی میٹر بھی ہو سکتا ہے سولڈ میں شیپ میں بھی ہو سکتا ہے لیکوڈ یا گیس اور یا پھر کوئی انرجی کی فارم ہو سکتی ہے تو کوئی بھی چیز جو ہمارے اٹماسفیر کو نارمل فنکشن کرنے سے روکے اور اس کے ریزلٹ میں لوگ اور انیمل جو ہیں اور ویجیٹیشن وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹرب ہو یہ افیکٹ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ائر پلوٹنٹ اب ہمارا جو کنسٹیوشن ہے وہ بھی ڈیفائن کرتا ہے ائر پلوٹنٹ کو کیا ہے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایک یعنی پیپا نائنٹین نائنٹی سیون یہ ائر پلوٹنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اینی سبسٹانس یعنی کوئی بھی ایسا سبسٹانس جو ائر میں پلوشن کاز کرے اس میں انکلوڈ کرتے ہیں سوٹ سموک ڈسٹ پارٹیکل آرڈر لائٹ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ہیٹ فیوم اگزاز ڈیفرنٹ ٹائپ کی گیسز جو ہیں اور ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز جو ہیں ان سب کو ائر پلوٹنٹ کہا جاتا ہے اب دو طرح کی ائر پلوٹنٹ موجود ہیں ایک ہے پرائمری ائر پلوٹنٹ اب پرائمری ائر پلوٹنٹ جو ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹلی سورس سے نکلتے ہیں اب سورس کیا ہو سکتا ہے وی ایکلز ہیں پاور جنریشن پلانٹس وغیرہ ہیں اور کچھ نیچرل سورسز بھی ہیں فار ایکزمپل وی ایکلز ہیں یہ ایمیٹ کرتے ہیں نائٹروجن اکسائیڈز کاربن مونو اکسائیڈ سلفر اکسائیڈ وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کول فائیڈ پاور پلانٹس نیچرل گیس پاور پلانٹس بائیو میس برننگ نیچرل فورسٹ اور نیچرل پلانٹس جیسے کے والکینو وغیرہ بھی پرائمری پلوٹنٹ امیٹ کرتے ہیں اب پرائمری پلوٹنٹ کون کون سے ہیں جو مینیمپورٹنٹ ہیں نائٹروجن اکسائیڈ اس میں ڈائیکسائیڈ بھی ہے مونو اکسائیڈ بھی ہے اور کاربن مونو اکسائیڈ لیکن کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ ائر پلوٹنٹ نہیں ہے وہ بھی ہم ڈسکاس کرتے ہیں کیوں نہیں ہے اس کے بعد ولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ساتھ سلفر اکسائیڈز پارٹیکلیٹ میٹر یعنی کسی بھی قسم کا کوئی بھی پارٹیکل ہو وہ شامل ہوتا ہے کس میں ائر پلوٹنٹ میں تو اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیکلیٹ میٹر یہ ایک پرائیمری پلوٹنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سکینڈری پلوٹنٹ بھی ہے اچھا اس کے بعد ہیوی میٹلز یعنی کہ مرکری کیڈمیم آرسینک کرومیم تھیلیم لیڈ ہائیڈرو کاربنز اور مینی ڈیفرنٹ پلوٹنٹ بھی اس میں شامل ہیں تو یہ ہو گئے ہمارے پرائیمری پلوٹنٹ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کاربن مونو اکسائیڈ تو ایک پرائیمری ائر پلوٹنٹ ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ وہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ہے گلوبل وارمنگ وغیرہ میں اس کو بہت زیادہ کریٹسائز کیا جاتا ہے لیکن وہ ائر پلوٹنٹ نہیں ہیں کیونکہ ائر پلوٹنٹ کو کریٹیریا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرے کہ اس کو ہیومنز کو یا پھر پلانٹس وغیرہ جو بھی لائف ہے اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے اب کاربن ڈائی اکسائیڈ ہمارے رسپائریٹری سسٹم کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی تو اس وجہ سے اس کو گرین ہاؤس گیس تو ہے لیکن یہ ائر پلوٹنٹ میں شامل نہیں ہے اب سکینڈری ائر پلوٹنٹ جو ہیں ان کو ڈسکاس کرتے ہیں اب ان کا مین کریکٹریسٹک یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی سورس سے نہیں آتے یہ بنتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر ایٹماسفیر کے اندر یا پھر یہ پرائمری پلوٹنٹ سے بنتے ہیں یا پھر کسی اور سکینڈری پلوٹنٹ سے بنتے ہیں جب یہ آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں یا ایٹماسفیر کے جو مالیکیول ہیں یعنی اکسیجن نائٹروجن وغیرہ وغیرہ کسی سے ریاکٹ کر کے یا پھر وارٹر سے ریاکٹ کر کے تو یہ پلوٹنٹ بناتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سکینڈری ائر پلوٹنٹس ان کی اگزمپل دیکھتے ہیں مین اگزمپل ہے گراؤنڈ لیول اوزون اب پیچھے ہم نے ڈسکاس کیا کہ اوزون جو ہے وہ ویری امپارٹنٹ ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے ان کو روکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈسکاس کیا کہ وہ سٹیٹوس فیر میں ہے ٹھیک ہے جو گراؤنڈ سے کافی زیادہ فاصلے پہ ہے جب اوزون لیئر اوزون گیس سٹیٹوس فیر میں موجود ہو تو وہ بڑی تو مفید ہے وہ وہاں پہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن روکتی ہے لیکن جب یہ گراؤنڈ پہ موجود ہو تو یہ ایک ائر پلوٹنٹ کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے اب یہ بندی کیسے ہے ہائیڈرو کاربن یعنی ایسی اور نائٹروجن اکسائیڈ جس وقت رییکٹ کرتے ہیں لائٹ کی پریزنس میں تو اس سے اوزون گیس بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ لیول اوزون اس کے علاوہ سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ یہ دو بہت زیادہ ایر پلوٹنٹ ہیں یہ ایسڈ رین جس کو آگے جا گیا ہم فل ڈیٹیل میں ڈسکاس کریں گے اس کے کمپوننٹ ہیں اس کے علاوہ پارٹیکولیٹ میٹر اب پارٹیکولیٹ میٹر پرائیمری میں بھی شامل ہیں یہاں پہ بھی شامل ہیں اب ایسا ہے کہ جو پارٹیکولیٹ میٹر ہیں پی ایم یہ بنتے ہیں یا تو یہ ڈائریکلی ایمیٹ ہوتے ہیں یا انوائرمنٹ میں بنتے ہیں یعنی یہ دونوں میں شامل ہیں نائٹروجن اکسائیڈ اس کا بھی سیم کیس ہے یہ ڈائریکلی بھی ایمیٹ ہوتی ہے اور یہ بنتی بھی ہے اب دیکھیں یہ کیسے بنتی ہے نائٹروجن مونو اکسائٹ یہ جب رییکٹ کرتی ہے اکسیجن کے ساتھ اکسیجن آلڑی ایٹماسفیر میں موجود ہے اس کے ساتھ جب یہ رییکٹ کرے گی تو نائٹروجن ڈائی اکسائٹ بنیں گا اور اس کے علاوہ پانس جس کو کہتے ہیں پر آکسی اسائل نائٹریٹس یہ بھی کمپاؤنڈز ہیں نائٹروجن کے ان سے بھی یہ بھی سکینڈری ائر پلوٹنٹ ہیں اس کے بعد ہے ایسٹڈ ہیں اس کو آگے جاتے ہم ڈسکس کریں گے اور پوٹو کیمیکل سموگ یہ یلوش یا براؤن گری کلاوڈز ہیں جو کہ سموگ کے بنے ہوتے ہیں پانس کے بنے ہوتے ہیں نائٹرک ایسٹڈ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شامل ہوتی ہے اوزون گیس بھی شامل ہوتی ہے تو یہ ہمارے ڈیفرنٹ پلوٹنٹس اب اگر ہم دیکھیں ہم نے کسی ایریا کی ایر کوالٹی چیک کرنی ہے فار اگزمپل کوئی ایریا لہور ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایڈماسفیر جو لہور میں ہے ایر کیا یہ پلوٹ ہے یا پھر نارمل ہے تو ہم کیسے پتہ کریں گے کچھ گیسز ہیں جو یونیورسلی ایسپٹڈ ہیں کچھ پلوٹنٹس ہیں ایک ایلیڈ اوزون کاربن مونو اکسائٹ نائٹروجن اکسائٹ پارٹیکلیٹ میٹر اور سلفر ڈائی اکسائٹ ان کی ہم کنسنٹریشن دیکھتے ہیں اگر ان کی کنسنٹریشن ایک لیمٹ سے اوپر ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا ایٹماسفیر جو ہے وہ پولوٹڈ ہو چکا ہے اگر ان کی کنسنٹریشن کم ہے تو ہم کہیں گے ہمارا جو ایر ہے وہ نارمل ہے تو اسی بیس پہ ان کو کہا جاتا ہے کرائٹیریا پولوٹنس یہ سیکس ہیں یہ جو شے پولوٹنس ہیں ان کو کہا جاتا ہے کرائٹیریا پولوٹنس تو اس لحاظ سے یہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ پولوٹنس ہیں چلیے اب کرائٹیریا پولوٹنس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نائٹروجن اکسائٹس کو نائٹروجن اکسائٹس یعنی نائٹروجن کے اکسائٹس اور ان میں مین جو ہے وہ ہے نائٹروجن ڈائی اکسائٹ یعنی یہ مین ائر پولوٹنٹ ہیں اب سب سے پہلے اس کے سورسز دیکھتے ہیں مینلی یہ سکینری ائر پولوٹنٹ ہے جو کے انوائرمنٹ میں جا کے بنتا ہے یہ اکسیجن کے ساتھ جس وقت نائٹروجن مونو اکسائٹ ریعکٹ کرتی ہے یعنی ن او یہ جس وقت اکسیجن کے ساتھ ریعکٹ کرتی ہے تو یہاں پہ بنتا ہے NO2 اور دوسرا اگر اس کے دیکھیں سورسز کول برننگ پاور پلانٹ کیسولین انجن یعنی ڈیزل والے جو انجن ہیں وہ بھی نائٹروجن ڈائی ایک سائٹ کو ایمیٹ کرتے ہیں اب اس کی افیکٹس کیا ہے سب سے پہلا اگر افیکٹ اس کا دیکھا جائے تو یہ نائٹرک ایسڈ بناتا ہے نائٹرک ایسڈ ایسڈ رین کا مین کمپوننٹ ہے اس کے علاوہ یہ فوٹو کیمیکل سموگ بناتا ہے یہ جس وقت ایٹماسفیر میں جاتا ہے وہاں پہ یہ فوٹو کیمیکل سموگ بناتا ہے تو اسی طرح ایک کنڈیشن ہے وارٹر کی کنڈیشن ہے جس وقت نائٹروجن ڈائی ایک سائٹ ڈیپوزٹ ہوتا ہے وارٹر بارڈیز کی اوپر وہاں پہ یہ یوٹریفکیشن کاز کرتا ہے یہ ایک کنڈیشن ہے کہ اس کی وارٹر کی جس میں لائف جو ہے وہ ڈیمنش ہوتی ہے ختم ہوتی جاتی ہے وہ بیسیکلی ایکسیجن کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے لائف کی ایکزیسٹنس کم ہوتی جاتی ہے اس کو ڈسکاس کریں گے ہم وارٹر پولوشن میں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پلانٹس بھی جس وقت یہ ڈیپوزٹ ہوتا ہے تو پلانٹس کی جو لیو وغیرہ ہیں اس کے جو پارٹ ہے اس کو فولیج کہتے ہیں اس کو یہ ڈیمج کرتا ہے لیکن جس وقت انیمالز اور ہیومنز بینگ اس کو انہیل کرتے ہیں یعنی نائٹروجن ڈائی ایکسائیڈ کو جس وقت یہ انہیل کرتے ہیں تو اس کا ریسپائریٹری سسٹم ہے اس کو یہ ڈسٹراب کرتا ہے اس میں ریسپائریٹری ڈیزیزز کاز کرتا ہے تو یہ ہو گیا نائٹروجن ڈائی ایکسائیڈ نائٹروجن ایکسائیڈز دوسرا ہے ہمارے پاس کاربن مونو ایکسائیڈ کاربن مونو ایکسائیڈ یہ کریئٹ ہوتا ہے جنریٹ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ابنڈنٹ ہے ایئر پلوٹنٹس میں اگر کریٹیریا پلوٹنٹس کیا ہم بات کریں ان میں سب سے ابنڈنٹ کونس ہے کاربن مونو اکسائیڈ اب اس کے سورسز کیا ہیں سورسز سب سے پہلے دیکھتے ہیں گیسولین پاورڈ ہائیوے وییکلز یعنی بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں وہ کاز کرتی ہیں ریزیڈینشل ہیٹنگ یہ دو ہیں اور کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جو اس کو ایمیٹ کرتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو مونو اکسائیڈ ہے کاربن مونو اکسائیڈ وہ نیچرل پراسسز سے آتی ہے اب کونسے نیچرل پراسسز ہیں والکینوز بوش فائرز وغیرہ سے یعنی نیچر ہی کاربن مونو اکسائیڈ ایٹماسفیر میں ایمیٹ کرتی ہے نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اور اب ہمارے جو ایکٹیوٹیز ہیں ہیومن اکٹیوٹیز یہ کیوں نہیں اتنی زیادہ کاربن مونو اکسائیڈ ایمیٹ کرتے ہیں میں نے کہا کہ یہ ایک انکمپلیٹ کمبسچن یعنی فیول ہے اگر اس کی کمپلیٹ برننگ نہیں ہوتی تو اس سے کیا بنے گا کاربن مونو اکسائیڈ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان تو بڑا کنجوس ہے اور یہ بڑا ہی ایفیشنٹ قسم کے انجن اس وقت موجود ہیں جو کاربن مونو اکسائیڈ انکمپلیٹ کمبسچن نہیں ہوتی ساری انرجی ہم فوسل فیول سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم ایمیٹ کرتے ہیں کاربن مونو اکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ ایمیٹ نہیں ہوتی اچھا اب یہ جو ہے ایک تو یہ بڑنٹ ہے اور اس کا ایفیکٹ نیگٹیو ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں کیا ایفیکٹ ہیں اس کے ہیمو گلوبن ایک سل ہے جو ہماری بارڈی کے اندر اکسیجن کو سپلائی کرتے ہیں اکسیجن کو ہمارے لنگ سے پورے جسم میں ہر ایک سل تک یہ لے کے جاتے ہیں تو اکسیجن ہمارے لنگ سے جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہ اکسیجن کی چھوٹے چھوٹے مالیکیول جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ لے کے جاتے ہیں اور اس کو سپلائی کرتے ہیں لیکن جس وقت ہمارے پاس کاربن مونو اکسائیڈ جاتے ہیں اب یہ کمپٹیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کا اب جو نیچرلی دیکھا جائے کاربن مونو ایکسائٹ کی اٹیجمنٹ کیپیسٹی اکسیجن سے زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم انہیل کرتے ہیں کاربن مونو ایکسائٹ تو وہ اٹومیٹکلی جا کے ہمارے ہیموگلوبن جو سیلز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور ہماری پوری بارڈی کے اندر یہ پھیل جاتا ہے اب ایکسیجن ہماری بارڈی کو ملنا کم ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اسفیکسییشن یعنی ہمارا جو ہے دم گھٹنا اس طرح ہماری ایکسیجن کی سپیہی جو ہے وہ کم ہو جاتی تو یہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے اب اگر دیکھیں ہائی ایلٹیٹوڈ پہ ہم جا رہے ہیں لیٹیٹوڈ پہ نہیں بلکہ ایلٹیٹوڈ ایلٹیٹوڈ پہ جاتے ہیں ایکسیجن کا لیول جو ہے یہ کم ہوتا ہے تو اگر وہاں پہ ہم انہیل کریں گے کاربن مونو ایکسائیڈ کو تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہوگا اور اس طرح یہ کمپٹیشن کرتا ہے اسفیکسییشن کریٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو چیسٹ پین یہ کاز کرتا ہے اگر کوئی انہیل کر لیتا ہے اگر کسی بندے کو ہارٹ ڈیزیز ہے تو اس کے لیے یہ اور بھی زیادہ پرابلمیٹک ہے ٹھیک ہے وین پرابلمز بھی یہ کریٹ کرتا ہے اور اگر کوئی بی بی جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی جو ہے مدر اگر وہ انہیل کرتی ہے یا بہت زیادہ کنسنٹریشن میں کافی ٹائم کے لیے رہتی ہے تو جو بی بی ہے اس پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں اس کی مینٹل کپیسٹی ریٹارڈیشن کاز ہو سکتی ہے اور ڈیفرنٹ جو ہے گروت کے بات ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں تو اس لیے کاربن مونو اکسائیڈ جو ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دے اور اس کی کنسنٹریشن بھی سب سے زیادہ ہے اب پارٹیکلیٹ میٹر ہم دیکھتے ہیں پارٹیکلیٹ میٹر کسی بھی قسم کا اور کسی بھی کمپوزیشن کا کوئی بھی پارٹیکل ایٹماسفیر میں موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیکلیٹ میٹر اب کمپوزیشن کی بیس پہ ہم ان کو کلیسفائیر نہیں کرتے بلکہ ان کے سائز کی بیس پہ کرتے ہیں یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں لیکوڈ میں ہو سکتے ہیں سالیڈ فارم میں ہو سکتے ہیں یہ پھر گیسز فارم میں تو نہیں ہوتے لیکوڈ یا سالیڈ فارم میں یہ موجود ہوتے ہیں تین طرح کے ہیں ایک ہے پی ایم ٹو پوائنٹ فائف ٹین اب ٹو پوائنٹ فائف کیا ہے اس کا ڈائیا ہے مایکرو میٹر یعنی اگر اس رینج میں ان کا سائز ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں پی ایم ٹو پوائنٹ فائف اور اگر رینج ہوگی زیرو پوائنٹ ایٹین سے لے کے ٹو پوائنٹ فائف تک تو ان کو ہم کہتے ہیں پی ایم زیرو پوائنٹ فائف اب ایک ہے یو پی یعنی الٹرا فائن پارٹیکلز ہیں تو یعنی جتنا سائز چھوٹا ہوگا اگر زیرو پوائنٹ ایٹ وان سے چھوٹا سائز ہوگا تو ہم ان کو کہیں گے پی ایم یو پی ٹھیک ہے اب یہ ایفیکٹ کیسے کرتے ہیں جتنا سائز چھوٹا ہوگا تو اتنا زیادہ اس کا ہیلت ایفیکٹ ہوگا جنرل رول یہ ہے کیونکہ یہ ہمارے جو رسپائریٹری سسٹم ہے اس کے اندر یہ ڈیپ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پھر ہیلت پرابلمز کریئٹ کرتے ہیں اب یہ کیسے ایفیکٹ کرتے ہیں اب ان کے سورسز کیا ہیں سورسز وہی ہیں نارمل سورسز ہماری گھاڑیاں ہماری ایکٹیوٹیز منرل ایکسپلوریشن وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں نارمل ایکٹیوٹیز ہیومن ایکٹیوٹیز ہیں انڈسٹریل ایکٹیوٹیز وہ اس کی کازز ہیں اب یہ ایفیکٹ کیسے کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں پلانٹس کی اوپر ایک تو یہ سٹومیٹا جو پلانٹ کے لیوز ہوتے ہیں لیوز کی اوپر چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں سٹومیٹا وہاں سے وہ رسپائریشن کا جو عمل ہے یعنی وارٹر جو ہے اس کو نکالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکسیجن وغیرہ وہ بھی لیتے ہیں ایکسیجن نہیں کاربنڈا ایکسائیڈ وہ لیتے ہیں فوٹو سینسز کی پراسس کے لیے تو ایکسیجن لیتے ہیں اپنی رسپائریشن کے لیے تو یہ ان سٹومیٹا کو بلاک کر دیتے ہیں اس سے فوٹو سینسز بھی جو ہے ڈسٹراب ہوتی ہے رسپائریشن بھی پلانٹس کی ڈسٹراب ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اوہرال ان کو ڈیمج کر دیتے ہیں ان کی مٹیریل کو ٹھیک ہو گیا اب شیڈنگ یہ کاز کرتے ہیں اس سے فوٹو سینسز کی پیسٹی جو ہے وہ پلانٹس کی کم ہو جاتی ہے اور فائن جو پارٹیکل ہیں وہ ویزیبلٹی ویزیبلٹی کو کیا کرتی ہیں ریڈیوز کرتی ہیں یعنی ہیز کی ایک کنڈیشن ہے وہ کاز کر دیتی ہیں اب انوائرمنٹل ڈیمج ہم دیکھیں اگر ان کی کمپوزیشن ایسڈک ہے وہ لیکس وغیرہ پہ یا اور جو بھی بارڈیز ہیں وارٹر بارڈی ان پہ جب یہ جا کے ڈیپوزٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایسڈک بناتے ہیں جب ایسڈک بناتے ہیں تو وہاں پہ لائف ڈسٹراب ہوتی ہے اب نیوٹرنٹ بیلنس کیونکہ یہ نیوٹرنٹ بھی ہو سکتے ہیں جس وقت کسی وارٹر میں یا کسی سائل میں جاتے ہیں وہاں پہ نیوٹرنٹ بیلنس جو ہے اس کو ڈسٹراب کرتے ہیں جو سینسٹیو فوریسٹ ہیں یا پھر کراپس ہیں اگریکلچرل کراپس کوئی بھی ہے اس کو کیا کرتے ہیں یہ ڈسٹراب کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایسڈ رین میں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اب ایسڈ رین کیا چیز ہے ایسڈ رین نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ڈیپوزیشن ہے وہ سولیڈ فارم میں ہو یا پھر کیا کہتے ہیں لیکوڈ فارم میں ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں ایسڈ رین تو یہ پارٹیکل جب ڈیپوزٹ ہوتے ہیں سائل پہ اور وارٹر بارڈیز پہ تو ہم اس کو کہتے ہیں ایسڈ رین تو ایسڈ رین میں بھی یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جس وقت یہ جا کے کیا کرتے ہیں کسی میٹیریل پہ یعنی کوئی امپارٹنٹ بیلڈنگ ہے کوئی بھی ایسا مونومنٹ ہو گئے رہا ہے اس کے اوپر ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ سٹین کاز کرتے ہیں داغ دبے جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریسپائریٹری سسٹم اس میں ڈیزیزز کاز کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ڈسکاس کیا کہ جتنا چھوٹا سائز ہوگا اور اتنا زیادہ ان کا افیکٹ ہوگا اب باری آتی ہے اوزون کی اوزون جیسے کہ ہم نے اوپر بھی ڈسکاس کیا کہ اوزون دو طرح کی ہے بیسیکلی اوزون تو وہی ہے یعنی او تھری اب اس کی پوزیشن یعنی یہ کہاں پہ موجود ہے اگر یہ ٹروپوس فیر میں موجود ہے تو یہ ہامفل ہے اگر یہ سٹیٹوس فیر میں موجود ہے جہاں پہ یہ ایکٹ کرتی ہے ایز اوزون لیئر جو آرت کو شیلڈ کرتی ہے یو وی ریڈیائشن سے جو کہ کینسر کازنگ ریڈیائشن ہے یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے ویری پوزیٹیف تھینک لیکن جس وقت ٹروپوس فیر یعنی سرفس کے قریب یہ موجود ہے تو یہ ویری ہامفل ہے اب یہ بنتی کیسے ہے نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ یا نائٹروجن اکسائیڈ یہ جس وقت رییکٹ کرتے ہیں والٹائل آرگینک کمپونڈز کے ساتھ سن لائٹ کی موجودگی میں تو اس رییکشن سے بنتی ہے ہمارے پاس اوزون گیس اب اس رییکشن کو کہتے ہیں فوٹو کیمیکل رییکشن اور اس رییکشن سے جو بھی کیمیکل بنتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ اب ایسا نہیں ہے کہ اوزون صرف ایک ہی فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ ہے اور بھی ہیں جو ابھی یہاں پہ ہم ڈسکاس نہیں کریں گے لیکن آگے جا کے فوٹو کیمیکل سموگ میں ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکاس کریں گے ٹھیک ہو گیا تو اوزون اوزون کیا کرتی ہے اوزون کے بھی جو ہمارے رسپائریٹری سسٹم کو پرائیمری لی یہ کاز کرتی ہے ڈیفرنٹ ڈیزیزز کاز کرتی ہے اور اس کے بعد ہے لیڈ لیڈ ایک ہیوی میٹل ہے اگر لیڈ کی بات کریں یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ پارٹ ہے بیٹریز میں حاصل طور پر لیڈ بیٹری ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ انڈسٹریل جو ٹیزل ہے یا پیٹرول ہے وہاں پہ یہ موجود ہوتا تھا ابھی بین کر دیا گیا ہے اس کو لیکن یہ تھا کہ وہاں پہ یہ موجود تھا اور یہ کیا کرتا تھا ہمارا جو انجن ہے اس کی ایفیشنسی بڑھاتا تھا لیکن ابھی کیونکہ اس کے ہیلتھ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں اس کی بیس پہ اس کو ابھی نکال دیا گیا ہے بین کر دیا ہے کوئی بھی کمپری مطلب وہ والا پیٹرول نہیں بیج سکتی یا ڈیزل نہیں بیج سکتی جس کے اندر لیڈ موجود ہو اب اس کی سورسز کیا ہیں یہ آتا ہے ریفائنری سے مطلب آئل ریفائنری سے آتا ہے سملٹنگ یعنی اور جو ہے اور کے اندر سے جب ہم میٹل نکالتے ہیں اس جو پراسز کو ہم کہتے ہیں سملٹنگ اس سے بھی یہ انوائرمنٹ میں آتا ہے اور ساتھ ادر جو انڈسٹریل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی اس کا سورس ہیں جس وقت ایک دفعہ یہ ائر میں آ گیا اب ائر اس کو جہاں پہ لے کے جائے تو یہ ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے اب ائر کیا کرتی ہے اس کو ڈیفرنٹ وارٹر بارڈیز پہ پلانٹس پہ اور سائل پہ یہ ڈیپوزٹ کر دیتی ہے جس وقت یہ اس کو ڈیپوزٹ کرتی ہے تو یہ ٹیرسٹریل فوڈ چین کے اندر چلا جاتا ہے یعنی فوڈ کے اندر چلا جاتا ہے ایک جنوار سے دوسرے میں دوسرے میں تیسرے سے تیسرے میں سے چوتھے میں تو جس وقت وارٹر بارڈیز میں ڈیپوزٹ ہوتا ہے ایکویٹک فوڈ چین کے اندر یہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ وہاں سے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اب یہ بہت زیادہ نقصندے ہیں فار ایزمپل اس کے ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی چیلڈرن اس کو لے لے کیونکہ یہ بیسیکلی جو ہے سولیڈ میں ہوتا ہے سولیڈ فارم میں ہوتا ہے تو یہ سیدھا دماغ میں جاتا ہے اور لرننگ ایبیلٹیز جو ہیں یہ برین کو ڈیمیج کرتا ہے اور مینلی اگر بچے اس کو انہیل کر لیں یا اس بچوں کے دماغ میں یہ چلا جائے تو ان کی لرننگ جو کیپیسٹی ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور کچھ بچے تو اس کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں اگر یہ ایڈالٹس وغیرہ میں چلا جائے تو کارڈیو اسکولر ڈیزیزز اور کیڈنی ڈیزیز وغیرہ کارز کرتا ہے کارڈیو اسکولر ڈیزیزز مطلب دل کے مطالق جو بھی ڈیزیزز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کارڈیو اسکولر ڈیزیزز اگر کوئی پریگنٹ وومن ہے یہ مسٹ کیریج بھی کاؤز کر سکتا ہے سٹیل بارت ٹھیک ہے انفرٹیلٹی من اور وومن دونوں میں تو آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ نقصان دے اچھا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اس کو یہیں پہ ڈسکا ختم کرتے ہیں تو آگے ہم ڈسکاس کریں گے ڈیفرنٹ جو اٹماسفیرک پلوٹنٹس ہیں اس کو ڈسکاس کریں گے انڈور پلوشن کو ڈسکاس کریں گے ایسڈک رین کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو اس طرح کے جو بھی ائر سے ریلیٹر ائر پلوشن سے جو بھی ریلیٹر ٹاپک ہیں ان کو ہم فل ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہ ویڈیو اس کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر یوٹیوب چینل ہمارا پسند آتا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور تھینکس فار بچے